آپ حضرت سے گزارشے کے ہمارے چنل کو سبسکرائب کیجئے اور دوستوں میں ویڈیو شیئر کیجئے تاکہ اہل بیت کا پیغام کون کے جوانے تک پہنچتا رہے ہیں لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بهین استغین و صلی اللہ علی محمد و علی طیبین الطاہرین اما بات فلسطین جس کا پرانا اور قدیمی نام کنعان ہے اس کا ایک شہر قدس ہے جس کو بیت المقدس یا بیت المقدس کہا جاتا ہے اس سرزمین پر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت داود علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبروں نے زندگی گزاری اسی شہر مقدس بیت المقدس میں مسجد الاخصہ کے تعمیر کی گئی حضرت داود علیہ السلام تقریباً ایک ہزار سال قبل مسیح نے اس سرزمین پر حکومت کی اور اس شہر مقدس کو اپنا پائتخت قرار دیا اسی دوران آپ نے مسجد الاخصہ کی تعمیر کی لیکن یہ مسجد آپ کے زمانے میں مکمل نہ ہوئی بلکہ جناب سلیمان نے اس مسجد کو مکمل کیا آپ کا شجرہِ نصب چودہ پشتوں کے بعد جنابِ ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے اور جنابِ عیسیٰ کا شجرہِ نصب جو انجیلِ مطا کی روایتوں میں لکھا ہے وہ اٹھائیس پشتوں کے بعد جنابِ داؤد علیہ السلام سے ملتا ہے اسی لیے چونکہ جنابِ ابراہیم نے خانہِ کعبہ کی تعمیر کی اور جنابِ داؤد نے مسجدِ اخصہ کی تعمیر کی تو اس اعتبار سے خانہِ کعبہ یعنی مسجدِ الحرام کی تعمیر چونکہ پہلے ہوئی اس لیے اس کو حرمِ اول کہا جاتا ہے اور اس کے بعد مسجدِ اخصہ کی تعمیر ہوئی اسی لیے اس کو حرمِ دوہم کہا جاتا ہے بلکہ اس طرح کہا جائے کہ جو معاہدین ہیں یقتہ پرست ہیں خدا کو ماننے والے ہیں اس کو وحدہ الا شریک مانتے ہیں وہ ان مسجدوں میں سے مسجدِ حرام کو حرمِ اول کہتے ہیں اور مسجدِ اخصہ کو حرمِ دوہم کہتے ہیں ہماری اس گفتگو کا مطلب یہ ہے کہ حضرتِ داود علیہ السلام کا تعلق بھی حضرتِ ابراہیم سے ہے اور رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق بھی خاندانی تعلق بھی حضرتِ ابراہیم علیہ السلام سے ہے حضرتِ ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں کہ جنہوں نے خانِ کعبہ کی تعمیر کی اور حضرتِ داود علیہ السلام وہ ہیں کہ جنہوں نے مسجدِ اخصہ بیت المقدس کی تعمیر کی یعنی ان دونوں مقدس مقامات کا تعلق خاندانِ رسالت سے ہے اور یہی نہیں بلکہ مسجدِ اخصہ مسلمانوں کا قبلہِ اول ہے اسی لئے امامِ خمینی رضواللہ تعالیٰ علیہ نے رمضان المبارک سن تہرہ سو ننیانوے حجریِ قمری کو یہ پیغام مسلمانوں کے لئے دیا اور رمضان المبارک کے آخری جمعے کو یومِ قُس قرار دیا اور مسلمانوں سے یہ اپیل کی کہ تمام مسلمان متحد ہو کر فلسطینی مسلمانوں کے حمایت کریں تاکہ وہ لوگ غاصب حکومت سے اپنے حق کو واپس لے سکیں یعنی مسجدِ اخصہ پیت المقدس کو آزاد کر سکیں ہم اس سال اگرچہ کرونا کی وجہ سے رہ پیمائی ریلی نہیں نکال سکتے لیکن میڈیا کے ذریعے سے اپنی آواز کو متحد کر کے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں تاکہ ہم اس طریقے سے فلسطینی مسلمانوں کی حمایت کر سکیں اور اسی لئے جس وقت سے امام خمینی رضواللہ تعالیٰ نے یوم قصر کا اعلان کیا مسلمان مسلسل ہر ملک سے اپنی آوازیں بلند کر رہے ہیں احتجاجات کر رہے ہیں جلوس نکال رہے ہیں رہ پیمائی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے جب تک فلسطین بیت المقدس آزاد نہ ہو جائے وصل اللہ وعلا محمد وعلا محمد